جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج یونیسکو کی طرف سے لاہور کو سٹی آف لٹریچر کا درجہ دیا گیا ہے یہ نہ صرف پورے پنجاب کے لیے بلکہ خصوصاً اہلیان لہور کے لیے ایک بہت بڑا عزاز ہے اس انیشیٹیو سے جہاں ہمیں اپنے قدیم ثقافتی تہذیبی تمدنی ورثے کو دنیا بار میں اجاگر کرنے میں مدد ملے گی بلکہ جو ٹرو فیس آف پاکستان ہے اور ٹرو فیس آف پنجاب ہے وہ اس انیشیٹیو کے ساتھ جوڑ کے ہم بین القوامی سطح میں پاکستان کا کیکی روشن درخشاں چیرہ روشناس کرانے میں کامیاب ہوں گے چونکہ یہ شہر لاہور جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کا شہر ہے اور اس شہر یہ ان کی جائے پیدائش ہے تو اس ملک کا وزیر اعظم جو اس شہر سے جس کا تعلق ہے وہ ایک حسین امتزاج ہے کہ آج یونیسکو جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کے شہر کو وہ تمام جو عدب کے ساتھ جڑا ثقافت کے ساتھ جڑا فن اور فنکار اور ہمارے ثقافتی ورثے کے ساتھ جڑا جو اصل حقیقی لاہور ہے وہ یونیسکو کی کوششوں سے دنیا بر میں متعارف ہونے جا رہا ہے اور جتنے بھی یونیسکو کے میمبرز ہیں میمبر کنٹریز ہیں وہ آج لاہور سے کنیکٹ ہونے جا رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا عزاز ہے جو اہل لاہور کو یونیسکو نے دیا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اب جو ہماری لاہور کی روایتی میں مان نوازی ہے جو لاہور کے تاریخی مقامات ہیں جو لاہور کے یہاں سیاتی مرکز ہیں ان کو بین القوامی سطح پر زیادہ سے زیادہ پرموٹ کریں ہائلائٹ کریں مارکٹ کریں تاکہ بین القوامی سیاہ جو ہیں ٹورسٹ جو ہیں وہ لاہور کی طرف رکھ کریں اور لاہور میں جب سیاہ آئے گا ٹورزم پرموٹ ہوگا اور ٹورسٹ یہاں وزٹ کرے گا تو یہاں نہ صرف لاہور کے اندر ایکنامک میبیلٹی بڑھے گی بلکہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے تو لاہور سے گربت ختم کرنے کا بھی یہ جو ہمارا آج کا انیشیٹیو ہے وہ ایک معاون اور ذریعہ بنے گا نہ صرف جاب اپرچونٹیز آئیں گی بلکہ ہماری جو روایتی ہسپیٹیلٹی ہے وہ دنیا میں مارکیٹ ہوگی اور یونیسکو از ای مارکیٹنگ انسیچوشن لاہور کو دنیا بر میں مطارف کرا کے پاکستان کا ٹرو جو فیس ہے اس کی امیج بلڈنگ کرے گا تو یہ ایک ایسا منفرد عزاز ہے جس کے لیے میں تمام اہلیان لاہور کو مبارک بات پیش کرتی ہوں اور یونیسکو کی شکہ گزار ہوں کہ ان کی کنٹری ڈریکٹر میڈم پیٹریشیا میک فیلپس نے آج جو یہاں آ کے لاہوریوں کے دل جیتے ہیں اور لاہوریوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ لاہور لاہور ہے